قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین تو دوسری طرف کشمین میں آرٹیکل تین سو ستر بھی بحال کروا لیا دس سیکنڈ کے ویڈیو کلپ نے دنیا کی سپر پاور کو گھٹنوں کے بل لا کھڑا کیا یہ اب تک عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ یہ سمجھائیں گے کہ کیسے عمران خان نے امریکہ پر دباؤ ڈالا اور امریکہ نے آگے مودی پر پریشر ڈالا کہ آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کیا جائے ورنہ پاکستان ہمیں ہماری تاریخ کی سب سے بڑی شکست دے دے گا دوسروں ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوسروں کسی بھی ملک کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہوتی کہ اس کے حکمرانوں میں غیرت اور انا ہو اگر ان میں غیرت ہوگی تو وہ اپنے ملک کا سودہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں کریں گے اگر ان میں حمیت ہوگی تو وہ کسی بھی ملک کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اگر ان میں انا ہوگی تو کسی بھی ملک کے سامنے جھگیں گے نہیں چاہے وہ دنیا کی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو پاکستان ایک عرصے سے ایسے حکمرانوں کے لیے ترستہ رہا لیکن اب پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ایک ایسا حکمران مل گیا جو کہ صحیح معنیوں میں پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتا ہے جس کا اورنا بچھوڑنا پاکستان ہے جس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی بجائے پاکستان کو کچھ دینے کا فیصلہ کیا اور آج نتائج سامنے آ رہے ہیں دوسرہ جب پانچ اگرس 2019 کو موڈی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت یعنی آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تو پاکستانی اپوزیشن نے عمران خان پر بڑے بہتان لگائے کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا اور ادھر تم ادھر ہم والے فارمولے کے تحت مقموضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا اور ازاد کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اپوزیشن نے صرف عمران خان پر کیچر اچھالنے کی گھر سے پاکستان کا مقدمہ دنیا میں کمزور کیا لیکن شیر دل عمران خان کشمیر کے محاذ پر اکیلا ڈٹا رہا اور پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا اور ایک ایسے موقع کا انتظار کرتا رہا جس سے وہ ساری بازی پلٹ دے قدرت نے عمران خان پر مہربانی کی اور اسے ایک موقع نوازا اور وزیر آزم عمران خان اس موقع پر خوب چوکے پر چھکا مارا جس سے کشمیر کی ازادی یقینی ہو گئی دوستو قدرت نے عمران خان پر مہربانی کی اور امریکہ کو پاکستان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا عمران خان نے امریکہ کو ایسا گردن سے دبوچا کہ اسے بھارت پر پریشر ڈالنا پڑا کہ آپ کشمیر پاکستان کے حوالے کر دو آپ کو مکمل سٹوڑی بتاتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا شبہ آپ کے ذہن میں نہ رہے دوستو ہوا کچھ ہیوں کہ افغانستان سے امریکی فوج اور نیٹو کی افواج کے انقلاع کے بعد امریکہ کو افغانستان کے پروسی ملک میں فوجی اڈوں کی ضرورت پڑ گئی امریکہ نے ہر طرف سے اڈے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا تاجکستان پر بھی امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ اسے افغانستان میں نظر رکھنے کے لیے فوجی اڈے دے دیے جائیں لیکن تاجک صدر کو پاکستان بلا کر امران خان نے قبردار کر دیا تھا کہ امریکہ کو کسی صورت فوجی اڈے نہیں دینے جب کسی طرف سے بھی امریکہ کی دال نہ گلی تو اس نے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا داد بند کرنے کی دھمکی تھی پاکستان کو لالچ دینے کی کوشش بھی کی لیکن امران خان ڈٹا رہا اور اس نے امریکہ پر واضح کیا کہ پاکستان اب کسی بھی ملک کی پروکسی وار کا حصہ نہیں بنے گا دوستو قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ جب تک امران خان کی حکومت ہے کم از کم تب تک امریکہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کرے گا اور اس کے بعد امریکی صحافی کوحالی میں وزیر آزم امران خان نے انٹرویو دیا جس میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا پاکستان امریکہ کو یا سی ای اے کو فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا جس پر وزیر آزم امران خان نے کہا کہ بلکل نہیں یہ ویڈیو کلک بڑا وائرل ہوا آپ بھی ملائزہ کریں جب امران خان نے ایسے ڈٹ کر امریکی صحافی کی بولتی بند کی اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کسی صورت امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو اس کے بعد جو بائیڈن کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایسے نہیں مانے گا اور یہ وہ پاکستان نہیں جس سے ہم امریکی ماضی میں جب چاہتے تھے ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے اب اگر ہمیں پاکستان سے کچھ چاہیے تو بدلے میں پاکستان کو بھی کچھ دینا ہوگا دوستو یہی وہ مقام تھا جس پر قدرت نے امران خان کی جیت کی مہر سبد کی اور یہاں سے شروع ہوا ایک نیا کھیل جس کھیل میں بھارت کی موت واقعہ ہو گئی اور پاکستان کو اللہ نے فتح سے نوازا دوستو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا جس سے مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی وہ ختم ہوئی اس کے بعد بھارت نے کشمیر میں جو حالات پیدا کیے جیسا کہ لاکڈاؤن اور کرفیو کا لگانا وہ پوری دنیا نے صرف تین ماہ بعد ہی دیکھ لیا جب کرونا کا عذاب آیا اور پوری دنیا کو پتا چلا کہ لاکڈاؤن اور کرفیو میں جینا کتنا مشکل ہے دوستو جس آرٹیکل کا خاتمہ موڈی نے امریکہ کے کہنے پر کیا تھا اب امریکی دباؤں میں ہی آ کر بھارت مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل تین سو ستر کو دوبارہ بحال کرنے جا رہا ہے خبر کچھ یوں ہے کہ وزیر آزم نرندر موڈی نے کشمیریوں کے عظم و استقلال کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور خصوصی حیثیت کی بحالی سمیر دیگر مسائل کے حل کے لیے آر کشمیری پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں مموبہ مفتی فاروق عبداللہ کو دعوت نامیں جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ وزیر داکلہ عمید شاہ نے مشیر قومی سلامتی اور گورنر مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تبیر ملاقاتیں بھی کی ہیں دوستو بھارتی نشریاتی ادارے کے مطابق وزیر آزم نیندر مودی نے ممکنا طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سمیر اہم مسائل کے حل کے لیے جمعیرات کے روز تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے وزیر داکلہ اور بی جے پی کے صدر عمید شاہ نے مشیر قومی سلامتی عجید ددواز سمیر اہم حکام سے ملاقات کی وزیر داکلہ عمید شاہ اب مقبوضہ کشمیر کی بدلتی صورتحال پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے مشیر قومی سلامتی اور جمعیر کشمیر کے گورنر کے ساتھ طویل ملاقاتیں بھی کی دوستو بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر آزم مودی نے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزراء عالی محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوتنامیں بھیجوا دیئے ہیں جس پر دونوں رہنماؤں نے اپنی اپنی جماعت کی میٹنگ طلب کر لی ہے جس میں دعوتنامیں قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تاتل کی شکار سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ہیں جس کے لیے مودی سرکار اپنے سابق حلیفوں سے مشاورت کرنا چاہتی ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا دوسروں ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوسروں ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں